بسم اللہ الرحمن الرحیم اے طاقتور ترین رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد بنگتے ہیں ہماری مدد فرما اور ہمارے تمام معاملات میں آسانیہ عطا فرما آمین ناظرین آج کا ہمارا موضوع دریائے فرات دریائے فرات یا نہر فرات ایشیا کا عظیم ترین دریائے ہیں اس دریائے کے بارے میں کئی ضعیف احادیث بھی موجود ہیں دریائے فرات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا پانی جنت سے پہنے والی نہر سے آتا ہے اس دریائے کو مختلف مذاہب میں مختلف اہمیت حاصل ہے اس دریائے سے سونے کے پہاڑ کے ظاہر ہونے کی پیشنگوئیاں موجود ہیں مزید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت قریب کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی یہ بھی ہوگی کہ دریائے فرات پوری طرح سوک جائے گا لیکن ایسا کیوں اور کیسے ہوگا اس کے بارے میں تفصیلا ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے دریائے فرات برعظم ایشیا میں واقع ہے دریائے فرات کا عظیم سفر ترکی کے جنوب مغرب سے شروع ہوتا ہے جب یہ دریائے ترکی سے شروع ہوتا ہے تو یہ دو دریائوں دریائے دجلہ اور دریائے فرات کا ایک ساتھ بہا ہوتا ہے پھر یہ دو دریائے مشرق کے وسطہ سے الگ الگ تاہم ایک ہی ساتھ بہتے ہیں یعنی درمیان میں یونان کا قدیم علاقے میں سوپر ٹیمہ کی تہزیب اور وادی آ جاتی ہے جبکہ اس کے دونوں جانب ایک ہاشے کی ماند یہ دونوں دریائے بہتے ہیں یہ دونوں دریائے ترکی میں مشرق کی جانب سے تقریباً پچاس میل تک کا سفر ایک ساتھ تے کرتے ہیں پھر یہ دریائے یہاں سے جنوب مشرق سے ہوتا ہوا شمائلی ساریہ اور عراق سے ہوتا ہوا این خلیج فارس تک جا پہنچتا ہے دریائے فرات کی کل لمبائی ایک ہزار ساتھ سو چالیس میل یا دو ہزار آٹھ سو کلومیٹر ہے یہ تو تھا دریائے فرات کا ابتدائی تعرف اب ہم اس کی تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں دریائے فرات اور دریائے دجلہ کی وجہ سے عراق کا قدیم نام ابو نہرین تھا جس کا مطلب ہے دو نہریں ہزاروں سالوں سے یہ دو دریائے اپنی دوش پر بہر ہیں جو کہ عراقی تاریخ اور اس خطے کی زرخیزی کی علامت بھی ہیں ان دونوں دریائوں کے کناروں پر تاریخ میں کئی ریاستیں آباد اور تباہ ہو چکی ہیں اس کی بڑی وجہ اس علاقے کی بے انتہا زرخیزی ہے اور ہر قوم یہاں اپنے قدم جمعنا چاہتی تھی اور اسی بنا پر وہ ایک دوسرے کو آباد اور برباد کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دجلہ اور فرات کا درمیانی آبادی حصہ کئی قدیم تہذیبوں کی یہاں پیدائش کا مو بولتا ثبوت ہے ان میں علماء، آسور، بابل، سمیر، آقات اور کئی دیگر اقوام قابل ذکر ہیں یہاں کئی مظاہب سے منسلک افراد آباد ہوئے دریائے فرات اور دریائے دجلہ دینی، سیاسی، تجارتی، حکمت، عملی کی اہمیت کے حامل ہیں ان کے اطراف کا ذرخیز علاقہ آناتولیہ کے لیے ہی نہیں بلکہ عالم تاریخ کا رخ تبدیل کرنے کا سبب بنا ہے ماضی سے مستقبل تک یہ علاقے ایک دوسرے میں گھل مل گئے ہیں ماضی قدیم کے انسان ان دونوں دریاؤں کے کناروں پر موجود چٹانوں کو تراش کر وہاں غار بنائے اور ان کی دیواروں پر اپنی تہذیب سے مترکہ معلومات کو نندہ کرائیں تاکہ آنے والی نسلوں کو اپنی تہذیب سے روشناس کروا سکیں یہ علاقہ ہزاروں سالوں سے زراعت اور تجارت کا مرکز رہا ہے تاہم قبیب اس دریاؤں پر کسی قسم کا پل تعمیر نہیں کروایا گیا اس دریاؤں کے بارے میں خیال ہے کہ یہ اس علاقے کو تقریباً تیس ہزار سال سے سیراب کر رہا ہے محضبی اعتبار سے ان دونوں دریاؤں کی اہمیت پر کچھ بات کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دریاؤں فرات کے بارے میں حیران کن پیشنگوئیاں کی ہیں جن میں سے ایک بلا شبہ درست ثابت ہو چکی ہے اور دوسری مستقبل قریب میں انشاءاللہ وقوع وزیر ہو جائے گی صحیح مسلم کی حدیث نمبر دوہزار آٹھ سو چورانوے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک برپا نہ ہوگی جب تک دریائے فرات سے ایک سونے کا پہاڑ ظاہر نہ ہو جائے لوگ اس پہاڑ کے سونے کو حاصل کرنے کے لئے جنگ کریں گے جس کے نتیجے میں 99 فیصد لوگ قتل ہو جائیں گے ان میں سے ہر ایک شخص کو یہ توکہ ہوگی کہ شاید وہ زندہ بچ جائے گا ایک اور روایت میں آتا ہے اگر کوئی شخص اس موقع پر موجود ہوا تو اسے چاہیے کہ وہ اس میں سے کوئی چیز نہ لے یہ احادیث مسلم شریف اور بخاری شریف دونوں میں بھی موجود ہیں ان احادیث کے وضاحت کے مطابق یہ دریہ اپنا رخ بدل لے گا پانی کی سطح کم ہو جائے گی تب لوگ دیکھیں گے کہ اس میں سونے کا پہاڑ ہے جو شاید کسی حکمت کی وجہ سے ہمیشہ لوگوں کی نظروں سے اوجل رہا ہے اس دریہ کے ایک حصے کو شیط الارب کہا جاتا ہے کیونکہ یہ شیط الارب علاقے سے شروع ہوتا ہے یہ دریہ قدیم ترین تیزی میں سوپتامیہ کو بھی سراب کرتا تھا جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے ابھی تک اس دریہ میں سونے کی موجودگی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ یہ سونا کہاں دفن ہے لیکن ایک وقت آئے گا جب یہ دریہ اس سونے کو ظاہر کر دے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ اس سونے کو لینے کے لئے اس پر جھپٹیں گے ہر کوئی چاہے گا کہ یہ سونا مجھے ملے اور یہ جھپٹا جھپٹی میں اس قدر قتل و غارت ہوگی کہ مثلا سو آدمیوں میں سے صرف ایک زندہ بچے گا یعنی 99 فیصد کی موت ہو جائے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اگر تم میں سے کوئی وہاں موجود ہو تو وہ اس سونے میں سے کوئی چیز لینے کی کوشش نہ کرے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتنہ اور عذاب ہوگا یہ حدیث بلا شبہ تکمیل پائے گی لیکن ابھی تک یہ موجزہ ظاہر نہیں ہوا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض نشانیں ایسی بیان فرمائی ہیں جو پوری ہو چکی ہیں حدیث شریف میں آیا ہے ایک ایسی آگ ظاہر ہوگی کہ اس سے اہلِ حجاز کے اونٹوں کے کردنے روشن ہو جائیں گی ساتمی صدی حجری میں یہ آگ لگ چکی ہے کہا جاتا ہے یہ آگ اتنی بلند تھی کہ ارب کے اونٹ رات کے اندھیرے میں اس کی روشنی سے روشن ہو گئے تھے جبکہ یہ آگ ایراک یا کوہ سے متعلقہ علاقے میں لگی تھی لہٰذا مود سن کا یہ اتفاق ہے کہ ساتھویں صدی میں یہ پیشنگوئیاں مکمل ہو چکی ہیں تو بعض نشانیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں اور بعض کا مکمل ہونا ابھی باقی ہے تو قیامت قریب میں یہ دریا سوک جائے گا اور اس کی سطح کم ہو جائے گی جس کی بنا پر اس میں سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا اور عظیم ترین فتنے کے برپا ہونے کا سبب بنے گا ناظرین آپ میں سے تمام لوگ جانتے ہیں کہ دریا فرات کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہاں حضور علیہ السلام کے پیارے نوازے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اہل خانہ اور ان کے دوستوں کو شہید کیا گیا جی ہاں یہی وہ دریا ہے جس کے کنارے ان کو دس دن تک پیاسا رکھا گیا ان پر یزید نے فوج مسلط کی ان پر دریا فرات کا پانی بند کر دیا گیا دس دن تک حضور علیہ السلام کے خاندان کی لوگ اور ان کے ساتھی پیاسے رہے اور بلاخر محرم کے دسمے دن اسی مقام پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں اور ان کے اہل خانہ کو شہید کر دیا گیا جو سب سے بڑی شادتیں ہوئیں ان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اکبر حضرت علی اصغر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضور علیہ السلام کے خاندان کے چشم و چراخ تھے ناظرین دریا فرات کی ایک اور بڑی اہمیت یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام کو شبہ میراج میں آسمانوں کا سفر کروایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی پر تمام صحابہ کرام کو بتایا کہ میں نے آسمان سے زمین پر دو نہرے دیکھی جبریل امین علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ ایک دریائے فرات اور دوسرا دریائے نیل ہے حالیہ ناسا کی رپورٹ میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے کہ خلا سے زمین پر دو دریائے بہتے ہوئے نظر آتے ہیں جب ان کے بارے میں غور کیا گیا تو واقعی ایک دریائے فرات اور دوسرا دریائے نیل ہے یعنی حضور علیہ السلام نے چودہ سو سال پہلے جو بات کہی تھی وہ بالکل سچ ثابت ہو چکی ہے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ یہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظ ہونے کے اہبان ہستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے